اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اور بیلکم تو آئیٹی سیریز ٹیوٹر چینل ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے فنکشنز کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم ڈی بی ایم ایس کو یوز کر کے کون کون سے فنکشنز پرفارم کر سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کیا کیا خلق ملتی ہے تو جیسا کہ ہم اپنے پیلیس لیکچرز میں یہ ڈسکس کر چکی ہیں کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایکچلی ایک ایسا سوپوئیر ہوتا ہے جو یوزرز کو اس تابل کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا بیس بنا سکیں انہیں مینٹین کر سکیں اور انہیں ایکسس کر سکیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ڈیٹا بیس اور یوزرز کے ترمیان ایک بریچ بنا رہا ہوتا ہے ہم ڈیٹا بیس کی کمپلیکسٹیز سے بچنے کے لیے database management system کو استعمال کرتے ہیں بہت سارے different database management systems ہمارے پاس موجود ہیں ہم اس لی بس کے اندر جس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارا relational database management system ہے جو relational database management system یا RDBMS ہے اس کے اندر ہم اپنے data کو store کرنے کے لیے process کرنے کے لیے اور اپنی queries کو run کر کے results تکنے کے لیے tables استعمال کرتے ہیں جنہیں relations کا آجاتا ہے آکے چلکے ہم ان relations کو بہت detail میں study کریں گے جو RDBMS اس وقت ہمارے پاس available ہے مارکیٹ میں ان میں access پی ہے SQL servers بھی ہیں MySQL ہے اور ایکٹرز ہیں اور بھی بہت سارے relational database management system مارکیٹ میں available ہیں جنہیں ہم use کر سکتے ہیں اب آتے ہیں اپنے database کے functions کے اوپر ایک ایک کر کے اس کے functions کو دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ہم database management system کو use کر کے کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں تو جنرل صدریوں تو یہ ہیں کہ ہم database کے ساتھ جو بھی function perform کرنا چاہتے ہیں ہم DBMS کو use کر کے ہی کریں گے جن میں سب سے پہلا function ہمارا database کو create کرنا آجاتا ہے تو database کو curious کے ذریعے بھی create کر سکتے ہیں اور ہم database کو graphical user interface use کر کے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ access کے اندر ہوتا ہے جب database کو create کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے اندر اپنے data کو store کرنے کے لیے different tables کو use کرتے ہیں یہ جو different tables ہوتے ہیں جنہیں relations کا آجاتا ہے یہ ہماری basic unit ہے relational database management system اب صرف ہم tables بھی create نہیں کرتے ہمیں ان tables کے ساتھ play کرنے کے لیے کچھ supporting structures بھی generate کرنا پڑتے ہیں جن کے اندر indexes آجاتی ہیں جن کے اندر آپ کی data dictionary آجاتی ہیں ان کو بھی ہم آگے چل کے retail میں discuss کریں گے سو ان structures کو create کرنے کے لیے بھی ہم DBMS کو استعمال کرتے ہیں جب ہمارا database میں ان tables میں انگلیشنز میں store ہو جاتا ہے تو پھر ہم database کا یہ data دیکھنے کے لیے بھی DBMS کو بھی use کرتے ہیں means آپ نے جب اپنی queries run کرنی ہوتی ہیں تو آپ DBMS کو اپنی queries submit کرواتے ہیں جیسے آپ board university کی website پہ اپنا result چیک کرتے ہیں تو ایک سامنے simple text box میں آپ اپنا roll number لکھتے ہیں registration number لکھتے ہیں اور search یا get result کا button press کرتے ہیں تو جو query generate ہوتی ہے وہ DBMS کے باس جاتی ہے پھر آپ کا result جو ہے وہ آپ کے browser کو return کیا جاتا ہے browser کی app جو ہے وہ result کا result کارڈ بنا کے آپ کو دکھا دیں اسی طرح جب ان relations میں یا tables میں store data کو ہم نے modify کرنا ہو modify کرنے سے مراد اس کو update کرنا ہے یا delete کرنا یا بھی insert بھی کرنا ہے نیا data تو تب بھی ہم اسی DBMS کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے جتنے rules اس پر enforce کرنے ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ name کا column خالی نہ چھوڑا جائے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا CNIC کے column میں ہمارے 13 numbers آئے character نہ آئے data work میں ہم لوگ جو february کے 30 days enter نہ ہو جائیں اس طرح کے جتنے rules ہم enforce کرتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی DBMS کی ہی responsibility ہوتے ہیں then جب ہم اپنی database کو multiple users کے طرح access کرتے ہیں تو جب same data کو multiple users یا processes access کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ process concurrency کہلاتا ہے اس concurrency کا problem یہ ہوتا ہے کہ اگر properly handle نہ کیا جائے تو ہمارے کچھ processes تو latest data کو use کر رہے ہوں گے کچھ کے پاس data ابھی update نہیں ہوا ہوگا ان کے پاس previous data بھی ہو سکتا ہے اس چیز کو database management system نے concurrency control کے through ensure کرنا ہوتا ہے کہ چاہے ایک ہی table کو اس کے ایک ہی column کے ایک ہی cell کو hundreds and thousands of processes بھی use کر رہے ہو تو سب کے پاس جو data جائے وہ current fresh data ہو updated data ہو کسی کے پاس obsolete یا old data نہ چلا جائے تاکہ ہمارے data کی consistency اس کی reliability اس کی practice جو ہے وہ effect نہ اسی طرح اس database کو use کرنے والے users وہ جو security provide کرنی ہے وہ بھی DBFS کا ہی کام ہے تاکہ ایک user دوسرے user کے processes کو نہ دیکھ سکے آپ bound کر دیں کہ جو آپ کا data entry operator ہے وہ fee میں concession نہ دے سکے تو وہ نہیں دے سکے گا اس طرح کی جو security provide کرنی ہے وہ بھی ساری آپ کے DBFS نے ہی provide کرنی ہے یعنی ایک بہت important problem جو ہمیں traditional file system میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا data یا corrupt ہو جاتا ہے ہمارا data delete ہو جاتا ہے intentionally یا unintentionally وہ theft کے ذریعے ہو یا وہ security breach کے ذریعے ہو تو پھر اس data کی recovery اور اس کا جو backup کا mechanism ہے وہ بھی DBFS نے ہی control کرنا ہے اور یہ automatic ہوتے ہیں آپ backups کو incremental بھی کر سکتی means جہاں تک کل کا data let's suppose آپ کے پاس 10,000 entries ہیں ان میں سے صرف 1000 entries change ہوئی تو جو backup ہو صرف انہی 1000 entries کا ہو واقعی جو ہمارے پاس 9000 entries ہیں ان میں تو change ہی کوئی نہیں ہوا آج کے دن میں تو اس طرح کا data جو ہے جب اس کا backup لیا جاتا ہے تو وہ incremental backup کیا لاتا ہے اسی طرح آپ اپنے database کا پھولا backup بھی لے سکتی وہ آپ پہ dependent آر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس database کیلئی storage کی provide اور in case of data loss جو data کی recovery ہے وہ بھی dpms میں کرنی ہوتی ہے یہاں یہ بھی یاد رکھی گا کہ یہ recovery automatic ہوتی ہے means اگر آپ بھی ایک crash کر گیا system ایک transaction کرتے ہوئے تو system automatically اپنی previous state میں خود بخود recover ہو جائے گا جیسے اگر آپ نے ATM machine میں اپنا card ڈالا ہے آپ نے اپنی transaction کی تو آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے آپ کا card باہر آ جاتا ہے اب فرض کریں کہ آپ کا card آ گیا card آنے کا مطلب ہے کہ آپ کے account میں سے پیسے deduct ہو گئے اب next process کیا ہونا ہے dispenser نے آپ کے پیسے count کرنے اور آپ کو machine میں cash دے دینا ہے اب فرض کریں آپ کا card باہر آ گیا آپ نے card پکڑا تو light چلی گا internet disconnect ہو گیا dispenser کے اندر کوئی issue آ گیا تو جب system اس problem سے recover کرے گا تو یا تو وہ آپ کے پیسے آپ کو لازمی dispenser کرے گا یا جو آپ کے account سے deduction ہو گئی تھی وہ deduction کو reverse کرے گا آپ کو میسج آئے گا reversal entry کا کہ یہ جو 10,000 آپ نے withdraw کروایا تھا آپ کو نہیں ملا یہ اپنے دوبارہ سے آپ کے account میں add کر دی ہے تو system جب problem میں recover کرتا ہے تو یہ بھی automatic لی ہوتا ہے اس ساری discussion سے ایک چیز آپ کے سامنے یقینان آئی ہوگی کہ database کے ساتھ آپ نے جس طرح کے بھی processes کرنے ہیں وہ آپ dpms کے بغیر نہیں کر سکتے Thank you